اس گنے کی شربت کی خاص بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گنے کی شربت پینے سے ارخان نہیں ہوتا گنے کے سر بہت سے سارے فیدے ہیں یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ جس طرح دیکھتے ہیں رس مکل گا اب دوبارہ یہاں پر گنے کا رس مکالا جاتا ہے اور یہ علاقہ ہے اید گاہ اجال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور دیکھیں بلکل نیچرل انداز میں یعنی بغیر کسی مسکین کے ہاتھ کے زور کے بریے بمایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مکپلی پلوگ سرپی بھی لے رہی ہیں گنے کا جوس مزا کسا ہے اس کا اچھا ہے دیکھتے ہیں الحمدلہ دپڑا زیر جو ماشین میں جو مانتا یہ اس نے کچھ فرط دکھا کو ہاں ماشین میں کیا در کف نکلتا اس میں کفنی ہے تمہیں اچھا دیکھیں نابرین پلس شاہر بہت سے شاہر بہت سے دھوت کی تماعزت سے بچنے کے لیے نہ صرف بھی سائے میں ہیں بلکہ یہ شگر کے جوس ہے میں کبھی بھی آمتا ہوں یہ لکڑی کا پی کے جاتا ہوں اس میں نیچرل ٹیسٹ ہے پورا شگر کے ان کا مداد ہے گزرتے یہ ضرور پیتے ہیں دور دور جائے کے ہم لوگ لکڑی کا پیتے ہیں ناظرین یہ لکڑی کے ذریعے تیار ہو رہا ہے اس کا ٹیسٹ آپ کو کیا پرکھ لگا اس میں ٹیسٹ میں اس سے اچھا ہے السلام علیکم ناظرین ہائے ہلو آدم آپ سب سے خیر مردم ہے ویلکم ہے سواگت ہے اے جے چینل میں ناظرین ہم پہنچ گئے ہیں جبکہ دھوپ ہے بہتی کڑک لیکن اس اسنا میں بھی ایسے ٹیم پر بھی گنے کا شربت خدرتی انداز ملتا ہے جوسیو کم فائنڈ اور وہ ہے دھنراج کی گنے کی بندی یہ ہے دھنراج کی بندی تو ناظرین ہم اس بندی کا مشاہدہ کریں گے یہاں جو لوگ جوس پیتے ہیں ان سے اپنی رائے لیں گے خود بھی پییں گے اور اپنی رائے سے آگا کریں گے تو لکڑی کے ذریعے بننے والی یہ گنے کی بندی بلکل خدرتی ہے آئیے اس کے جو اونر ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ اپنا نام بتائیے میرا نام دھنراج ہے دھنراج اور لگتا ہے کہ آج کے جوس کا سب کے دلوں پر راج ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ہر کوئی رک رہا ہے اور پی رہا ہے نیچرل ہے نیچرل رہتا ہے جو لوہے میں رہتا اس میں گریس آئل کا مزا آتا اس میں کیسا رہتا جیسا پر گنہ کھا تھی سیم ویس آئٹی ساتھ آئیس میں آچھا ٹائیمنگ صبح 10 سے شام 9 ویس دکھ رہتا سال میں خالی سمر میں رہتے ہیں آچھا چار مینی آچھا اذا آپ کے ریٹس تو بتائیے آئیس پالا دس رو پہ رہتا بگر آئس کا پندرہ روپے چھوٹی گلاس بڑی گلاس کونسا بلیو بیس روپے رہتا آچھا آپ گنے میں کیا کیا ملاتے گنے میں خالی آئیس پالا ہے بہت بہت شکریہ thank you اور کاروباری اعتبار سے جوس نکلتا ہے پھر میں سے یہ جو بیچ میں چکلے کے مشین نوما جو تختے ہیں ان سے رس نکلتا ہے اور بلکل پیور رس یا پھر اصلی گنے کا رس نکلتا ہے دو ہی رینج ہے ایک سویمینگ آئیٹم جوکلے کا کہے کا کیا ہے وہ اچھا سویمینگ آئیٹم اچھا سویمینگ آئیٹم سو دو سو کے چپلا تو چونکہ بندی بلکل آپ کے پڑوس میں ہے یہاں کے شربت کائیسا ہے ماشاءاللہ اچھا ہے اسے کا جوس پی رہی کائیسا ہے ٹیسٹ گم لگوڑا سی ہے یہ جو گنہ ہے مہارا شرکہ رہتا ایسا ٹیسٹ نہیں ملتا کئی بھی دیکھ لی گیا ایسا ٹیسٹ نہیں ملتا ایسا ٹھیکنے سے اس کی انمیشی بلکل بچے دیکھئے مدرسہ جو کہ غالباً ہاف شفٹ کا ہوتا ہے صبح کی شفٹ کا وہ اٹین کر کے واپس ہو رہے ہیں ہوتے ہوتے کیا کائیسا ہے گنہے کا جوس آپ بولا ایسا ہے ایسا ہے بی بھی آپ بولیے ایسا ہے آپ ایسا ہے آرے واہ اور ان کو پلانے کا ارے آپ بھی بولیے کیسا ہے ایسا ہے پلانے کا اتمام کیا ہے خاتون اساتذہ جو ہیں یہاں پر انہوں نے اس کا اتمام کیا ہے تو وہ واقعی سکول نے پڑھتے ہیں کیر ہائی سکول کیر ہائی سکول کہاں پہ آئے ہیں کورما گھڑا یہ ہے دیکھئے عیدگاہ اجال شاہ اور بلکل اس کے دوری میں ہے یہ گنے کے دوری اگر آپ سیدھا جاتے ہیں تو پھر سعید آباد سنکوش کے در اور اگر آپ بائیں جاتے ہیں تو پھر ملک پہ اور یہ ہے عیدگاہ اجال شاہ وہ ایسے جنہ ساہد کے لئے بہتر ہے اور یہ اصلی گنے کا رس خدرت کی انداز میں بنتا ہے بغیر آہانی یا لوہے کی مشین کے جو تختے ہیں یا تختہ نمہ جو سکون ہیں لکڑی کے جب اس میں ایک قسم کا دباؤ پڑتا ہے تو بھی گنے سے رس نکلتا ہے اس لئے اس کا مزہ بہت زائے خطار ہے ٹیسٹی ہے امیزنگ بگوز ایٹس نوٹ پرپیر دیکھنے میں پرکشش پینے میں سرور آور ایک دم بہترین اور امدہ گنے کا شربت تو نادری نہ پاسکتے ہیں اور اس رس سے اپنے آپ کو وابستہ کر سکتے ہیں تو یعنی گرما کا شربت گنے کا شربت مگر میرے کو تو جتے معلوم ہے یہ تو آڈ نو فائدے تو بہت بڑی آسانی سے ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ کوڈرینگ پی رہے دیکھنے اور سننے والوں سب کو بول رہا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہینوں کہ گنے کا جوز بہت ہی فائدے مانے آپ پینا ہیے تو گنے کا جوز پی بات پی رہے آپ کائیسا ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا یہاں ہی اچھا سننے والوں ہم پیتے بھی سنسان پہ بڑا ہے یہ بڑی کب سے چار پاس سال سے چار پاس سال سے تو اچھا رہا ہے یہاں کائی مزا سننے والوں ہم پیتے بھی ماظرین اس طرح دھنراج کی گنے کی خدرتی بڑی کا یہ ولاغ اب ختم ہوتا ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو نے پہلی بار یہ چانل دیکھ رہے ہیں براہ میر باری چانل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو تبائیں تاکہ ہمارا ووٹیفکیشن پر وقت آپ تک پہنچیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا سب کو خوش شکھیں خدا حافظ گزارش کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں